نمسکار میں حسین رزوی نمسکار میں ہوں امیت پالت روس سید کے تیرہویں دن یوکرین کو کا بڑا اٹیک جاری ہے یوکرین نے ڈرون اٹیک سے تین روسی ٹرک اڑا دی ہے یوکرین کی انفینٹری برگیٹ کے حملے میں یہ روسی کافلہ تباہ ہوا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ روس پر یوکرین کے حملے کی نئے تصویر سامنے آئی ہے جس کی تصویر ہم آپ کو دکھانے جارہے ہیں جہاں پر بتایا جارہا ہے کہ ایک انفینٹری برگیٹ کو یہاں پر اڑایا گیا ہے اور روس کے یہ تمام ٹرک اور جو آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں تباہ ہو گئی اس میں بتایا جارہا ہے کہ ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے اور آپ کو بتایا کہ جو آپ تصویر اس وقت دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ کو یہ حملے کی بہتی کہہ سکتے ہیں کی طرح لائف تصویر اس لیے ہے کیونکہ ڈرون کا استعمال کر کے جو ٹرکیش ڈرون یوکرین کو دیئے گئے تھے ان کا استعمال کر کے اس وقت یوکرین ان علاقوں میں خاص طور پر جہاں پر ایمبیوش کیا جا سکتا ہے جہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے ائر اٹیک کا روس سے وہاں پر ان کے کافلے پر آپ دیکھئے نشانہ لگایا جا رہا ہے ان کو تباہ کیا جا رہا ہے یہ اٹریک ڈرون سے جس کا استعمال اس وقت یوکرین کر رہا ہے دیکھئے کہ ایک پورا کا پورا گاڑیوں کا کافلہ ہے لگ رہا ہے کہ شاید کسی جگہ پر وہاں پر ایک کانوائ رکا ہوا تھا جس وقت یہ حملہ ہوا تو یہ تصویریں بتا رہی کہ کس طریقے سے یوکرین بھی لگتار روس کو جواب دے رہا ہے جو بھی اس کی طاقت ہے جو بھی اس کی شمطہ ہے اور اس دائرے میں رہتے ہوئے وہ روس کو مو توڑ جواب دینے کی کوشش میں ہے اور یہ تصویریں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ روس کے ایک بڑے کافلے کو نشانہ بنایا ڈرون کے ذریعے یوکرین کی سینہ نے یہ حملہ کیا ہے اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں یوکرین کے اب اکتر میں روسی کافلے پر ڈرون سے اٹیک ہوا ہے تو ایک اور تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس تصویر میں آپ دیکھیں گے کس طرح سے جو ٹرکیش ڈرون کا استعمال کر رہا ہے ٹرکیش ائر ٹیک ڈرون سے جس کا استعمال یوکرین کی سینہ لگاتار کر رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک کافل آپ کو نظر ہے اس میں ٹرکس نظر آ رہے ہیں اور اس میں ایک ٹینک بھی آپ کو نظر آ رہا تھا جو سڑک سے بلکل میدان کی آپ کہہ سکتے ہیں کھلے میدان میں سامنے دیکھ رہا ہے اس کو ٹارگٹ کرنا ایزی تھا آپ دیکھیں بتانا بڑا مشکل ہے کہ یہ جو ٹینک جس کو نشانہ بنایا گیا کیا وہ ورکنگ کنڈیشن میں تھا کیا یا پھر وہ کی بس ریپیئرنگ کے لیے رکھا ہوا تھا کافلہ رشیہ کا کھڑا ہوا ہے اس کے لیے بھی ایک طرح کی خطرے کی گھنٹی alarming situation ہے اور روس اپنے اس کافلے کو کیسے protect کر رہا ہے کیسے بچا رہا ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہے کیونکہ اگر اس طرح سے ڈرون کا استعمال کر کے یوکرین کی سینہ رشیہ کو ٹارگٹ کر رہی ہے یہ سوال بہت اس لیے جائز ہو جاتا ہے بہت important اس لیے ہے کیونکہ ان علاقوں میں اس لیے نہیں جا رہا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پر جو جگہ چوز کیے جا رہے ہیں اس حسابتے چوز کیے جا رہے ہیں جہاں پر کی ان کے ڈرونز کو کوئی ائر اٹیک نہیں چھیلنا پڑے گا اس لیے جہاں پر ان کو لگ رہا ہے کہ ہم ambush کر سکتے ہیں وہاں جا کے کر رہے ہیں جہاں پر بھی ان کو challenge کیا جائے گا کوئی سکی سی ائر کرافٹ کے ذریعے وہاں پر ڈرونز نظر نہیں آئیں گے ایک اور بڑی خبر بتا دیں چنہیو میں روسی فوج پر یوکرین کا بڑا حملہ یوکرین کے اٹیک میں روس کے آئل ٹینکرز کا کافلہ تباہ ہو گیا ہے اس حملے کے بعد روسی ٹینکرز کا کافلہ ملبے میں تبدیل ہو گیا یہ وہ کوشش ہے کسی بھی جنگ کی سٹریٹیجی کی جس میں فوج تک پہنچنے والی رسد فیول اس کو توانے کی کوشش ہوتی ہے اس چین کو توانے کی کوشش ہوتی ہے اور اسی کے تحت یہ ٹینکرز جو تھے جو فیول لے کر کے جا رہے تھے روس کی فوج کے بیڑوں کے لیے الگ الگ ٹکڑیوں کے لیے اس کو یوکرین کی سینہ نے تباہ کر دیا ہے اور جس جگہ پہ یہ اٹیک ہوا ہے اس کے ٹھیک ساتھ میں دیکھئے کہ ریلوے ٹریک ہے اور ریلوے ٹریک کے پاس سے جو یہاں پر ایک کچھی سڑک جا رہی ہے وہیں سے یہ کافلہ نکل رہا تھا جس وقت حملہ ہوا تھا اب سب سے بڑی بات ہے کہ یا اس کافلے پہ حملہ تو کیا گیا ہے لیکن اگر اس میں فیول ٹینک ہوتا تو اس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ابھی تک جو ان کے پیچھے ٹینکر سے وہ انٹیک کیسے بچے ہیں کیونکہ اس میں دھماکہ ہونا چاہیے تھا ان کے پڑکچے اڑ جانے چاہیے تھا اگر اس پہ اٹیک ہوا ہے تو لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا ہے صرف سامنے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیور کیبن ہے اس میں آگ لگی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں فیول نہ ہو یا پھر کچھ اور یا فیول خالی کر کے لوٹ رہی ہو کچھ ایسا ہو سکتا ہے تب ہی یہ بچ پائے ہیں